ڈھوڑنوں کے مریض ہو رہے ہیں بہت گھڑنوں کے مریض بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ آسانی کے ساتھ اپنے پاؤں بھول لیتے ہیں فولڈ کر سکتے ہیں کچھ فولڈ کرتے ہیں پاؤں کو بھولتے ہیں تو تھوڑی بہت تقریبی ہوتی ہے یہ دو طرح کے لوگ ہوئے تیسرے وہ لوگ جن کے لیے پاؤں کو موڑنا فولڈ کرنا بہت ہی زیادہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے ڈاٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اگر پاؤں کو موڑے گے تو یہ بیماری پھر ٹھیک نہیں ربائے گی یا بہت دنوں میں ٹھیک گونی اور درد بھی موڑنے میں بہت شدید ہوتا ہے آدمی کراہنے لگتا ہے تو اگر تیسری والی صورت ہو کہ پاؤں فولڈ کرنے میں موڑنے میں سخت تکلیف ہوتی ہو سخت عذیت ہوتی ہو اور ڈاٹر نے منع کر دیا ہے کہ پاؤں نہ موڑا جائے ورنہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوگا یہ بہت دیل لگ جائے گی تو وہ شخص گھٹنے کے اس مرض کی وجہ سے مازور ہے مجموع ہے اور اس کو یہ اجازت ہے کہ اشارے سے وہ نماز رکو اشارے سے رکو کرے اور اشارے سے سجدہ کرے اشارے سے رکو کیا ہے کہ تھوڑا سا ایسے جھو جائے اشارہ کر لے تو وہ رکو ہو گیا اور اسے بزور جھو جائے تو یہ سجدہ ہو گیا اس کے لئے کمر کو اچھی طرح جھکا دینا کہ پیٹھ ہمار ہو جائے رکو کے لئے فرض نہیں اور ضمیر پر ناک اور پیشانی کو چھپکا دینا یہ بھی اس پر فرض نہیں اس پر فرض صرف اتنا ہے کہ اشارے سے رکو کے لئے تھوڑا سا جھو جائے اور سجدے کے لئے کس اس سے زیادہ جھو جائے تو رکو اور سجود اشارے سے کرنا اس پر فرض ہے زمین پر سجدہ کرنا فرض نہیں یا پیٹھ کو ہمار کر کے رکو کرنا اس پر فرض نہیں جس آدمی سے سجدہ مواف ہو جاتا ہے اور سجدہ کرنے سے جو آدمی آجز ہو جاتا ہے کہ سنت طریقے کے مطابق کو سجدہ نہیں کر سکتا تو دنڑے مختار یہ فقہ اسلامی کی بڑی عظیم شان کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے مستحب یہ ہے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں نماز تو وہ اشارے سے ہی پڑھے گا رکو بھی اشارے سے کرے گا سجدہ بھی اشارے سے کرے گا اور اس اشارے کے لئے بیٹھنا زمین پر اس کے لئے مستحب ہے اور اگر بیٹھے نہیں برکہ کھڑے کھڑے ہی رکو اور سجدے کے لئے اشارہ کرے اور نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز صحیبہ درست ہے جائز یہ بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی رکو اور سجدے کے لئے اشارہ کرے اور نماز پڑھیں کرے جائز یہ بھی ہے کہ زمین پر بیٹھ جائے اور رکو اور سجدے کے ساتھ رکو اور سجدے کے لئے اشارہ کریں پاؤں تو گھر نہیں سکتا تو قبلہ کی طرف وہ پاؤں ایسے پھیلا دیں یوں قبلے طرف پاؤں پھیلا کر کے اور وہ نماز نظر کریں مگر بیٹھنا اس آدمی پر نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت محققہ بلکہ صرف اس کے لئے بیٹھنا مستعب ہے کہ بیٹھے گا تو اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہ بیٹھے تو نمازی نہیں ہوگی یا نماز مکر تحریبی ہوگی ایسا نہیں ہے بیٹھنا اس کے لئے مستعب ہے اور اگر بیٹھے نہیں کھڑے کرے اشارے سے نمکو کرے اشارے سے سجدہ کرے اور اسی طرح اوپا دو رکعات چار رکعات نماز پوری کر لے تو اس کی نماز صحیح و درست ہے یہ اتنی بات دونوں نے مختار میں لکھی ہوئی ہے جو فقیانفی کی بڑی عظیم الشان اور بلند پایا کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ مسئلہ بادشریت میں بھی موجود ہے آپ کرسی کے مسئلے کو آگ کرنا چاہیے کرسی پر بیٹھنے والا آدھا کھڑا رہتا ہے آدھا بیٹھا رہتا ہے جب کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے اور نماز ہو جاتی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز صحیح ہوا تو اس کا ہے ہاں زمین پر بیٹھنا یہ مستحق تھا تو مستحق کے خلاف اس نے کیا اس سے بچے تو اچھا ہے لیکن اگر معذور ہے مجبور ہے اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوا دوسرے